موسیقی 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 چلے بعد کی ریسپ کی طرف چلتے ہیں جی تو یہ دیکھیں پالو کو میں نے چولے پہ رکھ دیا اس کے اندر یہ میں نے سبز ویڈچے بھی ایڈ کر دی ہیں اور یہ بوائل ہوتی ہے اس طرف میں اپنا دوسرا جو ہے چکن کا مڈیرل جو ہے وہ رکھ دیتی ہوں تاکہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ بھی بس سکے اور جلدی جلدی جو ہے ہماری یہ ریسپی جو ہے وہ تیار ہو جائے تو چلے اب میں یہ چکن ایڈ کروں گی جولے پہ میں نے پریشو ککر کو رکھ لیا جی تو یہ دیکھیں میں نے چکن جو ہے وہ پریشو ککر میں ایڈ کر لیا ہے سارا کچھ میں کٹھا ہی رکھوں گی اس سے ہمارا ٹائم جو ہے وہ بھی بچے گا اور کیا ہوگا کہ ہماری ریسپی بھی جلدی تیار ہو جائے گی اس کے اندر میں یہ سارے مسائلے ایڈ کر دوں گی نم اف میٹ چور یہ سب کچھ ایڈ کر دوں گی اور اس کے اندر میں نے تقریبا دو گلاس جو ہے پانی کے ایڈ کی ہے جو ہمارا چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے اور یہ اپنی سارے اس میں یہ پیاز اور رسندر کا پیس بھی ایڈ کر دوں گی اب میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے گالنے کے لیے رہ دوں گی ہمارا جو یہ پیاز ٹوماٹر وغیرہ یہ بھی گل جائے گا اور جو چکن ہے ہمارا وہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا گل جائے گا باقی رسپی آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں چکن جو ہے ہمارا اچھے سے سوفٹ ہو گیا اور میں نے اس کو اچھے سے پانی بھی اس کے اندر سے خوشک ہو گیا چکن بھی ہمارا سوفٹ ہو گیا اب ہم اس میں جو ہے اپنا تیز پاتھ اور یہ میں بھولی گئی تھی تیز پاتھ کے دو پتے اور گرم مسالہ یہ ڈال دوں گی اور اس سے لاوہ میں اس میں آئل شامن کروں گی اور اچھے سے اس کو فرائی کروں گی اچھے سے اس کو فرائی کروں گی اور یہ دوسری طرف میں دیکھیں پالک جو ہے ہماری اچھے سے جو ہے گل گیا میں نے اس کو گرینٹ بھی کال لیا لیکن اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے ابھی میں اس کو اور فشک کروں گی پھر میں جو ہے اس کو چکن میٹ کروں گی پاکی رسپی آپ سے بار میں شیئر کروں گی اور اب میں چکن کے اندر تقریبا دو سے تین چمچ جو ہے دہی کے ایک کر دوں گی اس سے کیا ہوگا ہماری چکن کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا اور ہماری جو پالک ہے وہ بہت ہی مزدار بنے گی یہ ایسے شادیوں پہ بنتی ہے یہ میں نے دہی جو ہے وہ ایک کر دیا اب میں اس کو اچھے سے فرائی کروں گے چکن کو پاکی رسپی آپ سے بار میں شیئر کریں جی تو یہ دیکھیں پالک جو ہے میں نے چکن کے اندر ایڈ کر دیا اب میں یہ سوکی میتھی جو ہے ون ٹیبل سپون یہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی ابھی پالک کا ہمارا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک نہیں ہوا تو اس کو خوشک ہونے کے لیے بھی راہ دیتے ہیں اور اس کا آئل جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اور جو پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو کے اس آئل نکلائے گا تو ابھی میں آپ سے باقی رسپی بار میں شیئر کرتی ہوں اچھے سے کر کے سرونگ ڈیش میں نکال دیا آپ سے شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو پالک چکن بھی وہ بان کے ریڈی ہوگی ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کے اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اور بہت اچھے سے فرائی ہوگی ہے ساتھ میں میں نے اس کے یہ جو ہے شادیوں میں جیسے چاول بنتے ہیں ویسے میں نے اس کے یہ ساتھ رائز پر سرونگ کیے ہیں تو آپ چاہے تو اس کو روٹے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اینام کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ کو مجھے چاول کے ساتھ پسانتی اس لئے میں نے چاول بوائل کیے ہیں ساتھ میں مطلب بوائل کر کے اس کو میں نے بنایا ہے یہ بھی ریسپی بہت جلدی میں آپ سے شیئر کروں گی تو آج کی میری ریسپی آپ کو بساندہ ہی ہوگی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اپنے 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 نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی مجھے دیجئے اجادت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ